آج میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مسفلہ کپری ابراہیم انخلیل روڈ سے مطاف تک کا جو سفر ہے وہ کتنی دیر کا ہے تاکہ اگر آپ کا ہوتیل اس طرف کہیں پر بھی ہوتا ہے تو آپ اپنے ہوتیل سے یہاں تک کتنی دیر میں پہنچ سکتے ہیں کس طرح پہنچ سکتے ہیں اور بیچ میں کیا کیا شپس وغیرہ ہیں تو یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا کیونکہ بہت ساری میری بہنیں اور بھائی ایسے ہیں جو کہ مسفلہ کپری کے بلکل سٹارٹ میں یعنی کہ ابراہیم انخلیل روڈ کے بلکل اینڈ پہ رہتے ہیں ان کے ہوتیل اس طرف ہوتے ہیں تو وہ آئیڈیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کتنی دیر لگے کہ کچھ لوگ اپنے پیشنٹس کو لے کر آتے ہیں یعنی کہ جو اول ڈیج لوگ ہوتے ہیں تو کیا وہ ویل چیئر چلا پائیں گے نہیں چلا پائیں گے کس طرح کا راستہ ہے کچھ لوگ بچوں کو لے کر آنا چاہتے ہیں سٹرولر پر پر پوچھتے ہیں کہ کیا اس روڈ پر ہم اس طرح جا سکتے ہیں تو میں سیدھا سیدھا جاؤں گی اور آپ کو پورے روڈ پر دکھاؤں گی جو بھی شاپس بخیرہ ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے تو آپ اندازہ کر لیجیے گا کہ آپ کو کتنے دیر لگے گی اسلام علیکم ایفریون والکام بیک ٹو مائی یوٹیوب سوالان جو ویڈیا کا معلوم ات کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اس وقت میں موجود ہوں جی مکہ میں اور میں ابراہیم علی خلیل روڈ پر کھڑی ہوں کافی زیادہ ریکویسٹ آری تھی کہ ابراہیم علی خلیل روڈ ٹو مسجد الحرام کے ویڈیو بنائے اور بیچ میں جتے ہوتیلز ہیں ریسٹورنٹس ہیں جو بھی آتے جاتے ہیں وہ دکھاتی ہوں تو ضرور یہ ویڈیو دیکھئے گا کیونکہ یہ واقعی میں دنیا کی سب سے خوبصورت روڈ ہے اور میری تو موسٹ فیوریٹ روڈ ہے سب سے پہلے تو یہ جو میرے بیک پر ہے یہ ہے مسفلہ کبری اور یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے شارع ابراہیم علی خلیل اب یہاں سے ہم چلتے ہیں مسجد الحرام کے طرح ابراہیم علی خلیل روڈ پر جب یہ مسفلہ کبری سے اس طرح آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہیلس سینٹر ہے پھر وزارے کا آفیس آئے گا آگے اور یہاں پر ہے بہت ہی مشہور ہوتل پیلسٹین ہوتل یعنی فلسطین ہوتل اب یہاں سے شروع ہوتا ہے ابراہیم علی خلیل روڈ سے مسجد الحرام کا سفر یہاں پر ہے جی یہ صفحہ شاپنگ سینٹر جو کہ مجھے پرشلی بہت زیادہ پسند ہے اور میں ہر بار یہاں پر ضلور جاتی ہوں یہاں کے بسکٹس بہت اچھے ہیں یہاں کے معمول بہت اچھے ہیں یہاں کے چاکلیٹس بہت اچھی تو تھوڑا سا وزٹ کرتے ہیں اگر زیادہ رش نہیں ہے تو اس کے سامنے یہاں پر ہے یہ مسارات الخلیل اور آئی تینک یہ ابھی بند ہے اور یہاں پر یہ پاکستانی مطام عرفات ہے یہاں پر پہلے اس طرف بھی یہی ریسٹورنٹ ہوتا تھا لیکن اس بار آئی تینک ابھی یہ چینج ہوا اور یہاں پر اس طرح کی شاپس بن گئی ہیں مدینہ 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 یہ دنیا کا سب سے خوبصورت روڈ ہے اور ہر وقت یہاں اتنی ہی گہمہ گہمی رہتی ہے یہ بہت زیادہ سیماس ہوتل ہے ایمار الڈیافہ ہوتل اس کے ساتھ ایمار گرینڈ ہوتل ہے یہاں پر گنے کے رسکی اور آئی سکرین کی شاپ ہے سکرین کھو snapها خوشا کے قاتل بچوں کے جب میں ملتے ہیں اور بہت پیارے پیارے سے لگتے ہیں چھوٹے سے بچوں کے اوپر اور بچیوں کے چھوٹے سے اب آئے ہیں یہاں پر اس طرح کی ساری چیزیں مل جائیں گے آپ کو یہاں پر بھی گنے کے یہاں پر بھی گنے کے جو اس کی شاپ ہے اور اس وقت گرمی بھی بہت ہے تو لوگ کافی انجوائے کرتے ہیں یہ امار الخلین ہے یہاں گلیوں میں بھی بہت ہوتیلز ریسٹورنٹس موجود ہیں یہ ہے ہر مال تین ریال ہر چیز یہاں پر تین ریال کی ہوگی پہلے یہ شاپ ایک ریال کی ہوتی تھی پھر دو ریال کی ہو گئی اور اب ہو گئی ہے یہ تین ریال کی یہاں پر بھی یہ ہے جی اصلی گزران والا ہوتل اور اندر بھی ایک ہوتل ہے جس کا نام ہے شاور ماریان یہ اس طرح یہاں پر نیچے بھی بزار لگتا ہے چھوٹا چھوٹا یہ کسی بھی وقت لگتا ہے ویسے زیادہ تار نمازوں کے بعد ہی لگتا ہے یہ روڈ جس پر میں سالوی ابراہیم الخلیل روڈ ہے اس کے بعد ایک شاور ہے اس کے بعد یہ جو گلیز آ رہی ہے شاور ہے منشاہ اس کے بیک پر جو گلیز آ رہی ہے وہ ہے شاور ہے ہجرہ یہ بھی آئس کریم ہے یہاں پر اور یہاں کی آئس کریم بہت اچھی ہوتی ہے بہت زیادہ آئس کریم کتنے کی دس ریال پانچ ریال یہ دس ریال کا ہے اور یہ ہے دس ریال کا فلیورز سٹرابری مینگو وانیلا مینگو سٹرابری مینگو وانیلا مینگو تو یہ لیلی ہے جو ہم نے فائیو ریال کی اور بھائی نے کاری بھائی نے کار کہ اگر آپ ویڈیو بنا دی ہو تو شاور بے دکھا دو خیر ان کے آئس کرنے بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ ہے جی اس شاور سے آئس کرنے اور یہ ہے پانچ ریال بھائی کی شاورپس آپ کو بہت ملیں گی بھائی کی شاورپس آپ کو بہت ملیں گی یہ روڈ جو ہے یہ منشاہ ہے شاہرے منشاہ ہجرا یہ کبوتر چوک تھی ابھی یہ بلکل بند ہے یہ کافی مشہور ہوتل ہے امار اندلوسیا اور اس گلی کے اندر بھی بہت سارے ریسٹورنٹس ہوتل آپ کو ملیں گے بہت ساری شاپس آپ کو ملیں گی یہ ہے سٹور یہاں سے میں نے لیا تھا فلیورد ملک جو کہ دھائی ریال کا تھا اور میں نے بندہ اس سے لیا تھا ہارم کے پاس سے تو دو ریال کا تھا یہ ہے کلاک ٹاور اس طرح کے جو شاپس ہیں اس پر سب کچھ توفے کے حساب سے نارمل چیزیں مل جاتی ہیں یہ ہے گول کی شاپ یہ بھی ہوتل ہے اور یہ سامنے دیکھ رہے ہیں مسٹد الحرام کے منار بہت سامنے دیکھیں ما ہے یا رو ٹی رو ٹھیک موسیقی موسیقی یہ ہے جو شرال فیروش لوگ بہت شاکس سے کھاتے ہیں یہے مل رہے ہیں بچھیوں کے ابائت تھے جی پانچ ریال کے ایسی روڈ پہ لے کے بیٹھتے ہیں دس ریال کا ہے پانچ نئی ہے آگے تک یہ سیم ٹو سیم شاپس ہوتی ہیں اور سیم ریٹ سیم چیزیں یہاں پہ بھی ایک کچھوڑ کی شاپ ہے اور یہ مل رہے ہیں انبور جی پانچ ریال کے گولڈ شاپس ہیں لیکن ان سے بہت سوچ کر لیجے گا کہ ان کے سکیمز بھی ہو جاتے ہیں یہ قرآن پاک مل رہے ہوتے ہیں ہدیعہ کرنے کے لیے یہ قرآن پاک مل رہے ہوتے ہیں جو ہم مسجد الحرام میں دیتے ہیں ست کا اجھاریہ کے لیے لیکن یہ مت لیجے گا میں نے بتایا ہے اپنی ایک ویڈیو میں کہ اپنی کس طرح قرآن پاک کو پرچیز کرنا ہے سکتا ہے جاریہ کے لیے تو آپ ویسی ہی پرچیز کیجئے گا یہ اس طرح کا لگا ہوا ہے جی بازار یہاں سے شروع ہو گیا ہے جبلے عمر یہ ہے دارو توحید یہ ہے مکہ ٹاور اور یہ ہے کلوک ٹاور پہلے کلوک ٹاور کا نام بھی مکہ ٹاور پہلے کلوک ٹاور کا نام مکہ ٹاور تھا لیکن یہ ہے مکہ ٹاور شرکہ مکہ اور یہ ہے کلوک ٹاور یہ راستہ یہ راستہ یہ راستہ تینوں حرم جاتے یہ ہے باب ملک فہد والا راستہ اچھا یہاں پر ایک بات شیئر کرتی ہوں کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت قریب بہت اچھا ہوتیل چاہیے یعنی کہ وہ مجھے بھی میسیج کر کے بولتے ہیں کہ بھائی بہت قریب اور بہت اچھا ہوتیل بتا دیں تو دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر بہت اچھا ہوتیل ہوگا بہت قریب ہوگا تو پیسے بھی بہت ہوں گے لیکن یہاں پر کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں کہ اگر آپ کو کالیٹی چاہیے ہیں تو آپ کو دور فائیو سٹار فور پلس بھی مل جائے گا ان پیسوں میں جو اس گلی میں آپ کو ایک نامی ملے گا اگر آپ کو کالیٹی اچھی چاہیے ہیں تو آپ کو عزیزیا کی طرف مل جائیں گے فور پلس فائیو سٹار ہوتیل جن کے شٹرائل سرویس ہوگی جو آپ کو پوائنٹ پر چھوڑیں گے وہ زیادہ تر غزہ کبری کی طرف چھوڑتے ہیں اور پھر آپ کو چل کے جانا پڑتا ہے یہاں پہ انہی فائیو سٹار کے بجٹ میں تقریباً آپ کو ایک نامی پیکلز مل جاتے ہیں اور ایک نامی ہوتیلز مل جاتے ہیں جو کے واکنگ ڈسٹنس پر ہوتے ہیں اب شٹرائل سرویس کا کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے شٹرائل سرویس کا ویٹ کرنا پڑتا ہے ہوتی 24 سیمینل لیکن پھر بھی اس کے ایک ٹائمنگز ہوتی ہے آفٹر 20 منٹس آفٹر 10 منٹس آفٹر 15 منٹس وہ ڈپینڈ کرتا ہے پھر آپ کو واپسی میں بھی اس طرح ویٹ کرنا پڑتا ہے اب واکنگ ڈسٹنس کی آسانی یہ رہتی ہے کہ آپ فوراں اپنی مرزی سے آ جا سکتے ہیں تو آئی ٹنک ہم نے یہاں پر اتنا سونا تو ہوتا نہیں ہے ایک نارمل سا ہمیں بیٹ چاہیے ہیں تو وہ آپ کو ایک نامی میں بھی ملے گا لیکن اگر آپ کو ایم بیانس بہت اچھا چاہیے آپ کو بہت اچھی فیسلیٹیز چاہیے ہیں تو پھر آپ اس طرف لے سکتے ہیں اور وہ شٹل سرویس میں آپ کو کم بجٹ میں مل سکتا ہے شرین جی اب مزید آگے چلتے ہیں یہ روڈ جو ہے یہ جبل عمر اور دارو توحید والا ہے یہ دارو توحید اور شرکہ مکہ مکہ ٹاور والا ہے وہ مکہ ٹاور ٹو ٹاور والا ہے جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا مسفلہ کبری سے وہاں سے یہاں تک تقریباً ہوتا ہے 900 میٹرز اور وہاں کے جو ہوتیلز ہیں ان کو 8,50, 900 میٹرز ہوتے ہیں اور یہ واکنگ ڈسٹرنز کے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس سے زیادہ دور ملتا ہے ہوتیل جیسے کہ 1500 میٹرز ہوتا ہے یا 2000 میٹرز ہوتا ہے تو اس پر پھر شٹل سرویس ہوتی ہے جو کہ آپ کو تقریباً 50 منٹ کی واکنگ ڈسٹرنز پر اتار دیتی ہے اور پھر آپ کو چل کر جانا پڑتا ہے یہاں سے بھی ہم نے چل کر ہی آنا پڑتا ہے یہاں سے بھی ہم نے چل کر ہی آنا پڑتا ہے لیکن یہاں کی رہنک ہیں الگ ہیں اور آپ اپنے اوپر ڈپرنٹ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو شٹل سرویس کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا یہاں آپ نیچے سے بھی جا سکتے ہیں ابھی ہم چل رہے ہیں اسکی لیٹر سے ماشا اللہ اور اس طرح جو ماشا اللہ ہم مصفلہ کبری سے اپراہیم الخلیل روڈ سے لے کر مسٹد الحرام تک پہنچ گئے ہیں اور ویڈیو کے جو لیندھ ہے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے منٹس لگتے ہیں میں بہت تیز چل کر نہیں آئی ہوں نارمل سی سپیڈ میں آئی ہوں اور ہر انسان کو الگ ٹائم لگتا ہے کسی کے چلنے کی سپیڈ بہت اچھی ہوتی ہے کسی کے چلنے کی سپیڈ بہت اچھی ہوتی ہے کسی کے ہیلتھ اشیوز ہوتے ہیں جو زیادہ نہیں چل سکتے تو سب کو جو ہے وہ الگ ٹائمنگ لگتی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں جتنی دیرے تقریبا اس سے تھوڑی سی دیر اور ہوگی اگر میں ایڈیٹنگ میں کچھ کروں گی تو یہاں پر ایک اور بات شیئر کرتی ہوں جیسے کہ لوگ اپنے ہوتیل کا نام جب ان کو ملتا ہے تو ہوتیل کا نام لکھتے ہیں اور پھر مستق الحرام لکھتے ہیں اور پھر ڈسٹنس چیک کرتے ہیں تو وہ جو ڈسٹنس دکھاتا ہے یعنی کہ میپ جو ڈسٹنس دکھاتا ہے وہ کعبت اللہ سے دکھاتا ہے یعنی کہ جو کعبت اللہ سینٹر میں بنا ہوا ہے اس سینٹر سے وہ دکھاتا ہے لیکن اصل میں جو ڈسٹنس کاؤنٹ کیا جاتا ہے ہوتیل کے لیے جو کہ ٹراول ایجنٹس بتاتے ہیں یا ہم واکنڈ ڈسٹنس جو دیکھتے ہیں اس سہن تک ہوتا ہے جب سہن سٹارٹ ہو گیا ہے یعنی کہ آپ مسجد الحرام میں ہیں اب آپ کی مرضی آپ کس طرف جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں پہلے یہاں پر بھی بہت ساری جو ہے وہ فارس فوڈ کی شاپس ہوتی تھی جو کہ آئی تنگ کوبیڈ میں انہوں نے رینویشن کی ہے تو وہ ختم ہو گئی ہے اور اب یہاں پر اس طرح کی شاپس آگئی ہیں مسجد الحرام شروع ہو گئی ہے یہ سہن ہے اور یہ مسجد الحرام کا سہن ہے وہ ہے باب ملک فہد یہ کینگ عبداللہ ایکسٹینشن نیا بنا ہے میں اشاہ کے بعد یعنی کہ گیادہ پجے سے یہاں پر ایک طریقے سے تھوڑی سختیاں کم ہو جاتی ہیں اور جیسے یہاں پر اسٹیرز بنی ہوتی ہیں نیچے لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں اس ٹائم بیٹھنے دیتے ہیں اس ٹائم اتنی زیادہ سخت نہیں کرتے ہیں لیکن نارمل میں ویسے سختی بہت زیادہ ہوگی ہے یعنی کہ گیٹس بن ہوتے ہیں آپ ہر گیٹس سے نہیں جا سکتے اور اس وقت تقریباً جانے دیتے ہیں کیونکہ جب ازانوں کے اور نمازوں کے ٹائم ہوتے ہیں تو پھر بہت زیادہ سخت ہوتی ہے پھر سب کا اپنا پرشنل اپینیاں نہیں لیکن میرا یہ ہے کہ یہ لوگ بہت اچھے سے مینج کرتے ہیں ماشاءاللہ تو کیا ہوتا ہے کہ جب ازان کے ٹائم انز ہوتے ہیں تو ہر کوئی انسان یہی چاہتا ہے کیونکہ وہ اتنا چل چکا ہوتا ہے اتنا تھک چکا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں بلکل اینڈ پہ نماز پڑھ لیوں اور فوراں ہوتیل نکل جاؤ یا جو بھی ہے وہ پہلے آخر میں آپ کو نہیں بیٹھنے دیتے ہیں پہلی ایرز لگا کے اس طرح بند کر دیتے ہیں اور آپ کو اشارہ کریں گے اندر جائیں تاکہ مسجد فول دے جب مسجد فول ہوتی ہے تو پھر باہر کے حصے کھولتے ہیں اگر وہ پہلے ہی باہر سے تلعہ رہے نہیں دیں گے تو ہر کوئی باہر بیٹھنا شروع کر دے گا وہ بہت اچھے سا مینج کرتے ہیں اور میں تو بہت زیادہ اپریشیئٹ کروں گی بہت اچھے سا مینج کرتے ہیں اور کچھ rules and regulations ہم پاکستانیوں کو بھی فولو کرنے چاہیے ہیں تاکہ انہیں بھی ہم پر حصہ کرنے کا موقع نہ ملے اور ہمیں بھی مشکل نہ فائنلی جی ہم پہنچ گئے ہیں باہم بلک فہد پر اور یہاں سے بندر سکتا ہے بہت اچھے سکتا ہے اب یہاں سے ہم جائیں گے اور لیں گے لیفٹ اور اس کے بعد ہم اس کے بعد سے نیچے اتریں گے تو کعبات اللہ یعنی کہ ہم مطاف کی طرف جائیں گے جائیں گے میرے سیدھا آگر ہم نے لیفت لینا ہے سیدھا اسیتا آگرہ سیدھا آگرہ سیدھا آگرہ سیدھا آگرہ ناغرہ یہاں پر دکھے گا ہمیں سکسے خوبصورت منظر ماہ سامبہ ہم درینڈا اللہ پاک کا کروڑا شکر کروڑ احسان اللہ پاک سی دعا ہے کہ جتنے لوگ نہیں آئے ان کو مجھے میرے ماں باقری فاملی سب جوا چکے ہیں ان کو اللہ پاک بار 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 حاضری کا شرک نصیب کرے بھر صحت امان تندرسی کے ساتھ میں بھر صحت امانی بھر صحت امانی میں بھر صحت امانی سکتا ہے کہ ہم مطاف پہ پہنچ گئے ہیں یہ مصفلہ خودی سے ہم پہنچ گئے ہیں کہ یہ مطاف پہ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کہاں جانا ہے یعنی کہ مسجد میں کس طرف جانا ہے ایسا ہمیں بڑھنا ہے کہ اس کی ویڈیو کے لیے سے آپ نے اپنے دواز سکتے ہیں جنرے کی سکرٹ سے بھی کہ آپ کتنی دیر میں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو آئی ہوب یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو پلیس چانل کو سبسکرائب کر کے پیل آئیکن ضرور پریس کر دی جگہ انشاءاللہ حج اور عمرہ کے حوالے سے بہت ساری انفرمیٹیوز آپ کو میرے چانل پر بلتی رہیں گی اپنی دعاوں میں مجھ ہی میری فاملی میری پیرنٹس کو ضرور یاد رکھی گا اللہ پاک ہم اس سب کو اس خوبصورت جگہ پر اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی صحت خوشیوں کے ساتھ بار بار آنا نصیب کریں اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے فیامان اللہ